ہمارے نیکس گیس سپیکر ہیں شاہد حسین جویا شاہد صاحب پلیز اسلام علیکم میرا نام شاہد حسین جویا ہے بہت سے دوست جانتے ہوں گے دو ہزار چودہ اور پندرہ میں میرا بزنس جو ہے وہ بری طرح خراب ہو گیا تباہ ہو گیا ناکام ہو گیا تو اس وقت میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ جو خرابی ہوئی ہے یہ جو ناکامی ہوئی ہے یہ جو تباہی آئی ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں یہ میری ٹیم کے لوگ ہیں مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی پھر خیال آتا تھا کہ مجھے جو ڈیلرز ملے جو شاہد کیپرز ملے وہ اچھے نہیں تھے انہوں نے میرا پیسہ دبا لیا تو لہٰذا ذمہ دار وہ ہیں کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ حالات سازگار نہیں تھے کبھی لگتا تھا کہ موسم کی وجہ سے فصلیں ٹھیک نہیں ہوئی لہٰذا میرا فرڈیلائزر کا بزنس جو ہے وہ تباہ ہو گیا تو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو میرے اپنے ہیں انہوں نے میرے ساتھ دگا کیا یعنی میں اپنی ناکامیاں جو ہیں ان کا ملبہ ہمیشہ کسی نہ کسی پر ڈالنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو بریوز ذمہ قرار دیتا تھا لیکن وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ یہ ریالائزیشن ہوتی گئی کہ نہیں ان سب کا ذمہ دار ان سب فیلیرز کا ذمہ دار میں خود تھا کوئی اور نہیں اور پھر سوچنا شروع کیا کہ آخر مجھ سے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے میں کہاں پہ آکے کہاں پہ آکے میں گرا اور کیوں گرا تو ریالائزیشن ہوئی کہ میری مارکیٹنگ جو ہے وہ بہت کمزور تھی میں نے ہر چیز پہ پیسہ لگایا فیکٹری بنانے پہ پیسہ لگایا مشینے خریدنے پہ پیسہ لگایا میں نے اچھے راو میٹیریلز خریدے مہنگے پیکنگ میٹیریلز بنائے میں نے اچھی سیلز کی ٹیم ہائر کی اور میں نے بہت زیادہ محنت کر کے اپنے کام کو چلانے کی کوشش کی اگر میں نے بجٹ نہیں رکھا یا پیسہ نہیں رکھا تو صرف ایک کام کے لیے نہیں رکھا اور وہ تھی مارکیٹنگ تو آج مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں اپنی اور اپنے کام کی مارکیٹنگ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں جیسا کہ آج آپ سب لوگوں کے سامنے میں کروں گا تینک یو کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن تینک یو کاسم علی شاہ کہ آپ نے مجھے اتنی خوبصورت آڈینس سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا میرا نام شاہد حسین جویا ہے دو ہزار میں میں ایک فیکٹری کے اندر جھاڑو لگایا کرتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ میری ترقی ہوتی گئی تو جھاڑو سے وزن اٹھانے والا بنا اور اس کے بعد فور مین فور مین کے بعد سپروائزر سپروائزر کے بعد شیفٹ انچارج پھر فارمولیشن منیجر پروڈکشن منیجر اور جنرل منیجر اور آخر پہ جب نوکری میں نے چھوڑی تو اپنا کام سٹارٹ کیا اور بہت اچھا کام کیا بڑا پیسہ کم آیا میں نے پھر بہت زیادہ فیلیرز دیکھیں نکامیاں دیکھیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اٹھا دوبارہ سے اپنا کام شروع کیا اور وہ غلطیاں جو میں نے ماضی میں کی تھی ان سے بہت کچھ جو سیکھا تھا اس کو عملی زندگی میں امپلیمنٹ کیا اور الحمدللہ اپنا وہ کاروبار جو بالکل تباہ ہو گیا تھا دوبارہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہوا سوشل میڈیا پہ میں آیا سوشل میڈیا پہ میں آیا ازاد سائے والا کی ویڈیو دیکھ کے وہ سبزی بیچنا سکھا رہے تھے میں سبزی پکانا سیکھنا چاہتا تھا ویڈیوز دیکھتا گیا آگے بڑھتا گیا ایک ویڈیو میں وہ فرما رہے تھے کہ اگر میں ویڈیوز بنا سکتا ہوں تو تم بھی بنا سکتے ہو اور وہ جو تم تھا مجھے لگا کہ وہ میرے لیے ہی تھا تو میں نے کچھ ویڈیوز بنائی لیکن کسی نے نہیں دیکھی اور جن چند لوگوں نے دیکھی نیگٹیو کمنٹس لکھے تو میں نے ویڈیوز بنانا چھوڑ دیا کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر اور ایک فقیر بندہ کیونکہ جو ویڈیو میں نے ان کی پہلی دیکھی تھی اس میں یہ بلکل ایسے تھے جیسے کوئی فقیر ملنگ بلکل دنیا اور مافیہ سے بے خبر شخص سوفے بے ایسے گھر گے لیتا ہوئے اور باتیں کیے جا رہے ہیں ان کی جو بات میں نے پکڑی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا کیا ہے لوگ تو کہتے رہتے ہیں تم جو کر رہے ہو وہ کرتے رو اس کو آگے بڑھاؤ تو پھر سے ایسا لگا کہ یہ بات میرے لیے ہے دوبارہ ویڈیوز بنانا شروع کیا اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کون مجھے دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا کومنٹس کیا آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ مجھے آج بھی نہیں پتا کہ میرے سبسکرائبرز کتنے میں صرف ویڈیوز بناتا ہوں اور ڈال دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک کام شروع کیا میں نے لوگوں سے ملنا شروع کیا جو میں جانتا تھا وہ اور لوگوں کو سکھانا شروع کیا پہلے اپنے گھر میں پھر گھر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ بنائی اس چھوٹی سی جگہ کو تھوڑا سا بڑا کیا پھر لوگ زیادہ آنے لگے تو مختلف شہروں میں دس شہروں کے اندر ویسے ہی چھوٹے چھوٹے سکول اور ٹریننگ سینٹرز بنا دیئے اور امید کرتا ہوں کہ اس سال کے آخر تک پاکستان کے ہر ڈیویزن میں سینٹر بن جائیں گے جہاں پہ لوگ انفارمیشنز حاصل کر سکیں گے جہاں پہ لوگ آ کے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنا پریکٹیکلی سیکھ سکیں گے وہ پریشانیاں جو میں نے دیکھی میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ نہ دیکھیں وہ غلطیاں جو میں نے کی میں چاہتا ہوں وہ غلطیاں آپ نہ کریں وہ نقصان جو میں نے اٹھائے میں چاہتا ہوں وہ آپ نہ اٹھائیں اسی لئے ان سینٹرز کا قیام عمل میں لانا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان کے ہر ظلہ تحصیل اور یونین کانسل میں ایسے انفارمیشن سینٹرز موجود ہوں گے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی انفارمیشن چاہیے یا پریکٹیکلی کچھ سیکھنا ہے تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہ پڑے پچھلے سال چھانوے سو لوگوں نے بزنس ٹاکس سینٹرز کو وزٹ کیا فیزیکلی آ کے وزٹ کیا وہاں پہ لوگوں سے ملے وہاں پہ انفارمیشنز حاصل کی وہاں پہ بہت ساری چیزیں کرنا سیکھی ناؤ سو پینسٹھ ٹریڈ مارک میں نے اپنے ہاتھوں سے پچھلے سال ریجسٹر کروائے ہیں جو کہ کسی بھی ادارے کی طرف سے کروائے جانے والا سب سے بڑا فگر ہے تو میں اپنی مارکیٹنگ کا موقع کہیں بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ اجھاد سے جانے نہیں دیتا تو یہ ہو گئی میرے اور میرے کام کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی کہ ایکچولی میں کرتا کیوں میں جو میسیج دینا چاہتا ہوں بیسیکلی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً چھے سو پانچ سو چھے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج حالات اتنے سازگار ہیں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں انڈرائیڈ ہے آئی فون ہے انٹرنیٹ فور جی ہے جب ہم نے شروع کیا تھا تو تب یہ ساری سہولتیں موجود نہیں تھی میں آج بھی ویڈیوز موبائل سے بناتا ہوں میرے پاس کوئی پروفیشنل کیمرہ نہیں ہے میں ایڈیٹنگ نہیں کرتا ہوں جہاں جو کنٹنٹ ملتا ہے بشرتے کے وہ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہو میں یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا ہمیں بہت سارے مسائل فیز کرنا بڑے لیکن آج آپ لوگوں کے لیے وہ مسائل نہیں ہیں یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جہاں پہ آپ جو بھی چاہیں سیکھ سکتے ہیں اور اتنے آسان طریقے سے سیکھ سکتے ہیں کہ جتنا آسان آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی لینگویج میں سیکھنا چاہیں اردو میں پنجابی میں سرائکی میں رانگڑی میں انگریزی میں پشتوں میں سندھی میں ہندھی میں کسی بھی زبان میں جسٹ یوٹیوب کے اوپر آپ نے لکھنا ہے یا بولنا ہے آپ کے سامنے متعلقہ ویڈیوز آ جاتی ہیں آج آپ کے پاس منٹورز ہیں کورسز ہیں سکھانے والے لوگ موجود ہیں آپ فری میں سیکھ سکتے ہیں آپ پیسے دے کے سیکھ سکتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی سینٹر پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھ سکتے ہیں ایک جھاڑو دینے والا بندہ اگر دس ہزار کے قریب پاکستان میں مایکرو فیکٹریز لگوا سکتا ہے تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں بہت اچھی فسیلٹیز ہیں اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ سب کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ میں ایک شاہد حسین جویا نہیں تھوڑی سی محنت تھوڑی سی ایفٹ کریں تو مجھے آپ سب میں شاہد حسین جویا نظر آتے ہیں تینکیو و السلام پاکستان زندہ باد تینکیو و ایمائی شاہید صاحب اچھا یہ ہے ہمارے پاکستان کا اصل چہرہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ہیروز ہیں ان کریڈٹ گوز تو کاسی ملیشہ فاؤنڈیشن کے جہاں پر انہوں نے سارے ہیروز کو اکٹے کیا آپ کی تالیوں نے چاہیے کاسی ملیشہ فاؤنڈیشن کے لیے پلیز